موسیقی 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 فائنل میں پروش ملا ہے کیونکہ ان کے پریزندی رافر نڈال پیٹ میں چھوٹ کے کاران پٹیو گتا سے ہٹ گئے تھے تو آج یہ جو فائنل ہو رہا ہے بھونا سب کی نظریں اس پر ہیں کیا کچھ کہیں گے اس فائنل پر بلکل کسی نے جب یہ ویملڈن شروع ہوا تو کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس طریقے کا فائنل میچ کھلا جائے گا جہاں ایک طرف چھے بار کے چیمپین ہیں اور دوسری بار نک کرگیو سے جو پہلی بار ویملڈن فائنل کھیل رہے ہیں اور بلکل کسمت نے جس طرح سے ان کا ساتھ دیا ہے کہ پیٹ کی درب سے جوچتے ہوئے رافر نڈال نے سیمی فائنل میچ کارٹر فائنل میچ جیتا تھا سیمی فائنل پہنچے تھے اور اس کے بعد انہیں پیچھے ہٹنا پڑا اور کسمت اچھی رہی نک کرگیوز کی کہ اتنی رینکنگ میں بھی وہ اتنا نیچے ہیں کہ اس فائنل کی تو کم سے کم کسی نے کلپنا نہیں کیو گی اور جوکووچ کی تاریف کرنی پڑے گی جس طرح سے کیمرن نوری کی خلاف وہ ایک سیٹ ہار گئے تھے اس کے بعد انہوں نے واپسی کی اور اس سے پہلے بھی ایک مقابلے میں وہ پیچھے چل رہے تھے پھر انہوں نے واپسی کی تو زبردست ایک چیمپین کی طرح جو پردرشن ہوتا ہے جب سے آسٹریلین اوپن میں ان کو کھیلنے کا موقع نہیں ملا اس کے بعد سے انہوں نے جو فارم دکھایا ہے اور نشچے طور پر آل انگلینڈ کلپ پر وہ ایک اور خطاب اپنے نام کرنا چاہیں گے اور جوکووچ 32 بار کسی گرانڈ سلام کے فائنل میں پہنچے ہیں اور اس سے پہلے تک یہ ریکارڈ روزر فیڈرر اور جوکووچ کے نام صحیح طروب سے تھا اور دونوں 31 بار گرانڈ سلام فائنل میں پہنچے تھے اگر یہاں پہ ہم کمپیرزن کریں تو فیڈرر نے سب سے زیادہ 12 بار ویمبرڈن کا فائنل کھیلا ہے اور 8 بار خطاب جیتا ہے 14 سال کے فیڈرر کے نام کل 20 گرانڈ سلام ہے اور ویمبرڈن کو وہ 8 بار جیت چکے ہیں فیڈرر نے اپنا آخری گرانڈ سلام فائنل بھی ویمبرڈن میں ہی سال 2019 میں کھیلا تھا اور خاص بات یہ ہے کہ تب وہیں نواک جوکووش نے ہی ہرائے تھا فیڈرر نے سال 2018 کے آسٹریلین اوپن کے روپ میں اپنا آخری گرانڈ سلام جیتا تھا وہیں جوکووش کے پاس بھی 20 گرانڈ سلام ہیں اور انہوں نے اپنا آخری میجر خطاب پچھلے سال بھی مرڈن میں جیتا تھا جبکہ پچھلے ہی سال یو ایس اوپن کے فائنل کے روپ میں آخری گرانڈ سلام فائنل انہوں نے کھیلا تھا اسپین کے رافل نادار کی بات کرنے تو ان کے پاس کل 22 گرانڈ سلام ہیں انہوں نے کل 30 فائنل کھیلے ہیں فیڈرر نے کل 10 گرانڈ سلام فائنل لگاتار کھیلے ہیں جبکہ جوکووش لگاتار 6 بار فائنل میں کھیلے ہیں فیڈرر نے سب سے زیادہ 46 گرانڈ سلام سیمی فائنل کھیلے ہیں جبکہ جوکووش 45 کے ساتھ دوسری اور نادار 38 سیمی فائنل کے ساتھ 30 نمبر پر ہیں تو اس سمیہ دیکھیں تو بہت ہی مطلب یہ انٹرسٹنگ کیونکہ جب بھی چاہے وہ فیڈرر ہوں چاہے وہ جوکووش ہوں یا نادار ہوں جب وہ کوٹ میں آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایک نیا اتحاس یا کیلتیمان بتاتے ہیں کیونکہ اس سٹوری کے ساتھ ہمیں ان کا بیک گراؤن بھی بتانا پڑتا ہے جو کہ اتنا وشال ہے یہ سارے کھلاڑی ایسے ہیں یہ تینوں کھلاڑی ایسے ہیں کہ ان کے جیسے کھلاڑی ایک یگ میں ایک ہوتا ہے اور ہم لوگ قسمت والے ہیں کہ ہمیں تینوں کو ساتھ میں کھیلتے دیکھنے کا موقع مل رہا ہے اور نشی طور پر ایک یہ اکڑا بھی نکالنا روچک ہوگا کہ پچھلے ایک دیڑ دشک میں جتنے گرانڈ سلایم فائنل ہوئے ہیں اس میں کتنے کھلاڑی ایسے تھے جو جوکووش نادار اور فیڈرر کے علاوہ پہنچے ہیں تو اتنا ان کا جو فیب 3 فیب 4 جو بھی ہے اتنا ایک آدھی پتھے ہیں پوروش ورگ میں ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ مہیلہ ورگ میں اکثر نئی چیمپئن نکل کر سامنے آتی ہیں لیکن پوروش ورگ میں یہ لوگ لیک فیس تک شروعاتی دور میں کیسا بھی پردرشن کرے ہیں لیکن سیمی فائنل فائنل میں اور فیڈرر کے آکڑے آپ گنا رہے تھے تو گراس کورٹ کا بادشاہ انہیں ایسے ہی نہیں کہا جاتا جو ان کا پردرشن رہا ہے ویمبلڈن ان کا فیوریٹ ہنٹنگ گراؤنڈ جس کو بولتے ہیں یہاں بھی آئے ہیں وہ لیکن سوٹیڈ بوٹیڈ درشک درگہ میں بیٹھ کر میچ کا آنند لیتے ہوئے نظر آئے اور ہم سب ہی ٹینس پریمی دعا کر رہے ہیں کہ جلدی سے ہم انہیں کورٹ پر پھر سے اس طرح سے کوئی گرانڈ سلایم کھیلتے دیکھیں اور موناجیز بیچ جو اگر ہم تازہ اپ ڈیٹس اگر ہم دیکھیں تو پہلا جو سیٹ ہے وہ کرجیوس نے جیت لیا ہے چھے چار سے لیکن اس میں حیرانی کی بات نہیں کیونکہ ان دونوں کھلاڑیوں کے آپس میں آج تک دو ہی مقابلے ہوئے ہیں اور وہ دونوں کرجیوس نے جیتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے میچ والے دن جس دن مقابلہ ہے اور اگر اتیت کا ریکارڈ دیکھیں تو کرجیوس کا پڑڑا تو ویسے بھی بھاری ہے بلکل تو کرجیوس کا پڑڑا بھاری ہے لیکن ادھر جوکووچ ہیں جو کی پہلی ایک دو سیٹھ ہارنے کے بعد وہ دوبارہ صرف اپنے کے لئے جانے جاتے ہیں بلکل تو اس میچ پر ہماری نظر بنی رہے گی اور اس کے اپڈیٹس آپ کو ہمارے بولیٹنز میں ملتے رہیں گے اور ویمبلڈن کی ہی اگر ہم دوسری خبروں کی بات کریں تو جس طرح سے کل محلہ سنگلز کا جو فائنل ہوا اس میں کازاکستان کی ایلینا ریبا کینا نے خطاب جیتا انہوں نے فائنل میں آنز زبیور کو تین چھے چھے دو چھے دو سے ہرائیا یہ ریبا کینا کا پہلا گرانڈ سلم خطاب ہے اس کے ساتھ ریبا کینا ویمبلڈن کا خطاب جیتنے والی کازاکستان اور ایشیا کی پہلی کھلاری بن گئی ہے تیس سال کی ایلینا پتر کی دوہ کے بعد جنہوں نے دوہزار گیارہ میں اکیس سال کی عمر میں خطاب جیتا تھا اس کے بعد سب سے کم عمر میں ویمبلڈن کی ٹروفی جیتنے والی محلہ کھلاری بن گئی ہے وہیں ٹیونیشا کی ستائیس سال کی ییبو اور آرب اور افریقی دیشوں کی پہلی محلہ بنی جنہوں نے فائنل میں جاکے بنائیں ریلینا ٹینس سے پہلے جیمناسٹک اور رائز ہاکی میں کریر بنانا چاہتی تھی ان کی لمبائی ادھیک ہونے کی وجہ سے ان کے پتانے ٹینس کھیلنے کے لئے پرید کیا اور اب ہم جانتے ہیں کہ جو چھے فٹ کی زیباکینہ ہے وہ اب اس سمائے میں مرلنڈ چیمپلین ہے بلکل ماسکو میں ان کا جنب ہوا تھا مول روپ سے وہ رشین ہے اور قضاکستان میں بسی ہیں اور بہت ہی گورف شالی ہے یہ فائنل مقابلہ ایسا تھا کہ دونوں میں سے کوئی بھی کھلاری جیتا تو ایک نیا اتحاس رچنے والی بات ہے وہ قضاکستان کی طرف سے ایسیا کی طرف سے پہلی چیمپین بنی ہے اور اگر وہ ٹونیشیا کی زبور جیت جاتی تو وہ بھی پہلی کھلاری ہوتی عرب یا افریقی دیشوں سے یہ کھتاب جیتنے والی تو جیسے کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ پوروش ٹینس میں جو ہے وہ چنندہ کھلاریوں کا دب دبا ہے لیکن مہیلہ ٹینس میں ہر گرینڈ سلم میں آپ دیکھئے کہ ایک نئی کھلاڑی اُبھر کر سامنے آ رہی ہے بلکل تو کافی انٹرسٹنگ ہو گیا ہے مقابلہ اور اب پوروش سنگلز کے فائنل کے نتیجے جلد ہی ہم آپ کو بتائیں گے نوٹنگم میں ٹینٹ بریج میں اس سمیں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ تیسرا اور انتیم ٹینٹی ٹینٹی کی کٹ میچ کھیلا جا رہا ہے انگلینڈ نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے بھارت شنگلہ میں پہلے ہی دوشوں نے کیا جے بھڑھت لے چکا ہے کل رات برونگہ میں دوسرے میچ میں بھارت نے میزبان ٹیم کو انچاس رن سے ہرائیا وہیں پہلا میچ بھارتی ٹیم نے پچاس رن سے جیتا تھا اور اب فائنل جو مقابلہ ہو رہا ہے اس میں منا آپ کس طریقے سے دیکھتے نہیں ہیں کہ آج جو پہلے انگلینڈ نے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیا کچھ لگ رہا ہے اس میچ میں دیکھیں نشی طور پر بھارتی ٹیم کا منوبل کافی بڑا ہوا ہوگا ایک تو نیمیت کپتان لوٹ آئے ہیں ٹیم میں روحی شرما زبردست فارم میں ہیں بہت اچھی انہوں نے بلے بازی بھی کی ہے اور سبھی کھلاڑی جیسے رویندر جڑیجا نے واپسی کی تھی اس میچ کے ذریعے اور اپنی کریئر کی ٹی ٹوینٹی انترداشتری کریئر کی سروششت پاری کھیلی من آف دہ میچ رہے اس سے پچھلے میچ میں آپ دیکھیں ہاردک پانڈیا نے بلے اور گین دونوں کے زہر دکھاتے ہوئے زبردست پردشن کیا تھا آردشتک بنایا چار وکٹ لیے رشب پنت اچھا کھیلے کل ملا کر یہ جتنی بھی ٹوینٹی میچ ابھی اکٹوبر سے پہلے کھیلے جانے ہیں وہ سب وشو کپ کی تیاریوں اور ایک ٹیم سہیوں جن تیار کرنے کے لیے کھیلے جا رہے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا سنکیت ہے کہ بھارتیہ ٹیم انگلینڈ جائسی ٹیم کے خلاف اس طریقے کا زبردست پردشن کریے اور اب بالکل روی شرما کے ذہن میں کہیں نہ کہیں سوپڑا ساف کرنے والی بات ہوگی 3-0 سے شرنکھلا جیتنا اور اس کے بعد ونڈے شرنکھلا پورے منوبل کے ساتھ آتمو بشواس کے ساتھ وہ شروع کرنا چاہیں گے اور اس بیچ چھے اوور کا کھیل ہو چکا ہے اور ایک وکٹ پر 52 رن انگلینڈ کا سکور ہے اور اگر ہم دیکھیں تو آج جو سپٹلر جو ہے وہ انہوں نے 18 رن بنا کر قریب 9 گیندوں میں وہ آؤٹ ہو چکے ہیں ان کا بھی ترگیر چکا ہے اور اب باقی جو جس سن رائے وہ 25 رن بنا چکے ہیں 22 گیندوں میں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں ڈاویڈ ملان جنہوں نے سات رن بنایا ہے چھے گیند میں تو کل سکور جو ہے اس سمیں ایک وکٹ پر 24 رن ہے سات مہوہ چل رہا ہے بلکل انگلینڈ کو ضرور نراشہ ہاتھ لگی ہوگی کیونکہ اس شنکلہ سے ٹھیک پہلے آئی پیل میں جوس بٹلر نے جو فارم دکھایا تھا بہت ہی زبردست اور سب سے زیادہ رن بنایا تھے لیکن یہاں تینوں میچ میں وہ اس طریقے کی لے برقرار نہیں رکھ سکے اور جتنا نربھرتا ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں جوس بٹلر کے اوپر رنگلینڈ کی ہے وہ یہی وجہ رہی کہ ان کی بلے بازی پوری ذرا سے لڑکھڑا گی اور آج تو وہ پہلی ہی گین پر آؤٹ ہو گئے جی بلکل تو اس طریقے سے آج آویش جو ہیں وہ انہوں نے بڑھ ہاں پردرشن کیا ہمیشہ کی طرح اور یہ انہوں نے جو ہے جو وکٹ لیا اور اب آپ جو ہے اس کے بعد پھر جو اوڈیای شنکلہ ہے وہ بھی ہونی ہے اور اس کا جو پہلا میچ ہے وہ بارہ جولائی کو دوول میں ہونا ہے تیہ ہے تو چونکہ ٹیم اس کے بعد دوبارہ سے کھلنے والی ہے تو کس طریقے کا آپ دیکھ رہی ہیں اس میں دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا کہ دو میچ ہم جیت چکے ہیں ٹی ٹوینٹی شنکلہ کے اور اب تیسرا میچ جیتنے پر بھی نظرے ہوں گی اور کوئی بھی اس سے پہلے ٹیسٹ میچ جو ریشڈیول ٹیسٹ میچ تھا وہ ہم ہارے تھے بڑت بنانے کے باوجود ہم ہارے تھے تو اس کو بھولاتے ہوئے ٹی ٹوینٹی پراروپ میں جو پردرشن رہا اس سے ضرور ٹیم کا منوبل بڑا ہے اور اب اس لئے کو اور آج تو اس میچ سے پہلے مہندرہ سنگھ دھونی نے کھلاڑیوں سے بات کی ہے کیونکہ وہ لندن میں ہیں انہوں نے بھی کھلاڑیوں کو ضرور کچھ ٹپس دی ہوں گے اچھے پردرشن کے لئے تو امید ہے کہ اس لئے کو جیت کی اس لئے کو بھارتی ٹیم برقرار رکھنا چاہے گی بلکل اور اگر ہم دیکھیں تو آج ٹیم میں کچھ بدلاو بھی کیے ہیں عمران کو جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے تو یہ ایک پریورتن یہاں پہ کس طرح سے دیکھنے سے دیکھیں عمران ملک کا کھیلنا تیم آنا جا رہا تھا کیونکہ جو پہلے ٹیم اناؤنس ہوئی تھی وہ پہلے میچ کی ٹیم سی اس کے بعد باقی کے دو میچوں کی ٹیم میں راہل درویڑ کا زور تھا کہ جو فرنج کھلاڑی ہیں جو بھارتی ٹیم میں مکمل جگر بنانے کے دوڑ میں شامل ہیں ان سبھی کو موقع دیا جائے گا جیسے کی میں نے کہا نظریں ہیں ٹی ٹوینٹی وشو کپ پر اور صحیح ٹیم سائیوں جن تلاشنے پر تو انہی کھلاڑیوں کے پول میں سے جو ہمارے وشو کپ کی ٹیم ہوگی وہ تہے ہوگی تو عمران کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے اور وہ ضرور اسے بھونانا چاہیں گے بلکل اور اس کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں ویسٹرنڈیز اور بانگلہ دیش کے بیچ ہونے والے میچ کے ویسٹرنڈیز اور بانگلہ دیش کے بیچ تین میچوں کی ایک دوسری شنکلہ کا پہلا میچ اس سمیں پرویڈنس میں شروع حلقی نہیں ہو پایا ہے کیونکہ میدان گیلہ ہونے کی وجہ سے میچ میں تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے دائیں ہاتھ کے تیز گیندباز زوماریو شیفر کو تین میچوں کی سیڈیز کے لیے تیرہ سدسی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے کیمو پول کی کرونا سنکمت ہونے کے بعد ان کو ٹیم میں جگہتی گئی ہے تو اب فیلحال ابھی میچ شروع نہیں ہوا ہے باغلہ دیش کا اس سمیں ویسنڈیز دورہ چل رہا ہے کس طریقے سے دیکھتی ہیں مونے سے جی بلکل اب میچ ہی شروع نہیں ہوا تو اس پر کیا ہی کچھ کہا جائے نشید طور پر نراشہ جنک ہوگا کیونکہ اس سمیں سب ہی ٹیموں کا لقش ہے کہ زیادہ سے زیادہ کھلنے کا موقع ملے اور آنے والے ٹورنامنٹوں کے لیے تیاریاں پوگتا ہو سکے اندراشتی قکٹ پرشت نے امریکی پورشکٹ ٹیم کے ٹونٹی ٹونٹی ورڈ کپ دوہزار چوبیس کے لیے کالیفائی کرنے کی پشتی کی ہے دوہزار چوبیس سنسکرن کی مزبانی امریکہ اور ویسٹینڈیز سنیک دروپ سے کریں گے سہ مزبان ہونے کے قرارن امریکی پورشکٹ ٹیم اپنے آپ ہی ٹورنامنٹ کے لیے کالیفائی ہو گئی ہے پہلا موقع بھی ہے جب نورٹھ امریکہ اتنے بڑے کرکٹیمنٹ کی مزبانی کرے گا پشپن میچوں میں سے قریب دو تیہائی میچ کے ریبی آئی دیش میں کھلے جائیں گے جبکہ باقی ایک تیہائی میچ امریکہ میں کھلے جانے کی امید ہے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ دوہزار چوبیس میں پہلی بار پیس ٹیمیں حصہ لیں گی ٹورنامنٹ کے لیے بارہ ٹیم میں اپنے آپ ہی کھلی فائی کریں گی دوہزار بائی سیونٹ کی شیش آٹ ٹیموں میں سے دو میزبان صدس سے اس میں چھوڑیں گے تو اب جبکہ دوہزار چوبیس کے لیے اگر امریکہ کا بھی نام آیا ہے تو منا کیا کہنا ہے اس پر دیکھیں آئی سی سی کا ہمیشہ سے یہ پریاس رہا ہے کہ کرکٹ جو ہے وہ دس پون کالک صدسی دیشوں کے علاوہ دوسرے اسوسییٹ میمبر اور باقی جن دیشوں میں بھی کرکٹ کو لے کر روچی ہے وہاں تک فیلائی جائے اور امریکہ میں جس طرح سے بھارتی پاکستانی ایشیا آبادی ہے کرکٹ وہاں بھی کافی لوگ پہ کھیلے کلپ طرح پر ہی سہی کھیلا جاتا ہے جگہ جگہ پر تو یہ ایک اچھا امریکہ میں کرکٹ کے پرچار کے لیے ایک اچھا پہل ہوگی شترنج اولمپیارڈ مشال ریلے دیش کے بھی نیسوں کی آتا کرنے کے بعد آس صبح میں گھالے کے شیلنگ پہچھیں احتیاسک مشال ریلے کا شبھارم بردھانمانتی نرین موڈی دوارہ 19 جون کو نئی دلی کے اندرہ گاندھی سٹیڈیو میں کیا گیا تھا دیش کی ستنتہ کے 75 ورش کے اپلکش میں شترنج اولمپیارڈ مشال کو دیش کے 75 شہروں میں لے جائے جا رہا ہے چوالیس میں فیڈے شترنج اولمپیارڈ کا آئیو جن 28 جلائی سے 10 اگز تک جنہی میں ہوگا تو اس پر سب کی نظریں بنی ہوئی ہیں منا بلکل پہلی بار بھارت میں اتنا بڑا کل ٹورنمنٹ ہو رہا ہے پہلی بار شترنج اولمپیارڈ میں جو ہے وہ مشال ریلے ہو رہی ہے اور پہلی بار دیش کے پردھان منتری شترنج کے کسی آئیو جن میں ہری جنڈی دکھا کر اس کا آگاز کیا ہے پہلی بار آجادی کے امرت مہدسو میں اس طریقے کا کھیل آئیو جن کو مہتو دیا جا رہا ہے اور پہلی بار بھارت کی اتنی مضبوط ٹیم مہابلی پورم میں شترنج اولمپیارڈ میں کھیلتی نظر آئے گی اور پہلی بار وشوناتھن آنند مینٹر کی بھومیگا میں ہوں گے اور مونائ آپ نے پچھتر ورش کا جو ستنتہ کا چل رہا ہے تو اس کے بارے میں ہم نے بات کی اور اسی کے لے کر ایک کرکٹ مہدسو بھارت سرکار کی سنسکرطی منترالہ کی اور سے یہ پیشکش ہے کہ بھارت کی اکادش اور شیش وشو اکادش کے بیچ میں 22 اگست کو ایک کرکٹ مہدسو جن کیا جائے اور بڑھتے ہیں اگلی کبر کے اور اب شیخ ورما اور جوتی سرکہ ونم کی بھارتی جوڑی نے وشو کھیلوں میں کانس پدک اپنے نام کر لیا ہے بشیخ اور جوتی کی جوڑی شامدار فارم میں چل رہی ہے پچھلے مہینے سونا پدک جیتنے کے بعد ان دونوں نے وشو کھیلوں میں بھی بہترین پردرشن کیا ہے تیراندازی کی مکس اس پردھا میں بھارتی جوڑی نے میکسکو کی اینڈیا بیسیرہ اور میگویل بیسیرہ کی جوڑی کو ہرا کر کانس پدک اپنے نام کیا بھارتی ٹیم نے قریبی مقابلے میں ایک سو ستاون ایک سو چھپن کے انتر سے جیت درج کی اور چلتے چلتے نظر ہاکی پر ایف آئی ایچ مہلہ ہاکی وش کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنانے کے لیے ٹیرہ سامی آج دیر رات بھارت کا سامنا کروس اوور بیچ میں ٹورنمنٹ کے سہمیز بان اسپین سے ہوگا پول میں گل کی پر سبیتہ پونیا کیا گوائی میں بھارت نے انگلینڈ اور چین کے خلاف دو ٹراؤ میچ کھیلے اس سے پہلے بھارت کو نیزیلینڈ سے تین چار سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا بھارت کی چنوٹی دو انکو کے ساتھ سماپت ہوئی اسپین کو پول میں دو جیت اور ایک ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے تو آج جس طرح کا کروس اوور میچ ہے کوارٹر فائنل میں جگہ بنانے کے لئے کتنا اہم ہے مہمونہ بلکل بھارتی ٹیم بہت ہی نیراش ہو گئی جس طرح سے انہیں سب سے پربل دعویدار مانا جارہا تھا سیدھے کوارٹر فائنل میں کوالیفائی کرنے کا لیکن وہ دو ڈراؤ اتنے بھاری پڑے بھارت پر اور نیوزیلینڈ کے خلاف تو اتنے سارے پینلٹی کارنر ملنے کے باوجود اسے تبدیل نہیں کر پانا جیت درج نہیں کر پانا یہ کہیں ملال ہے ٹیم میں اور یعنی کے شاپ میں انہیں پورا گھٹی پلائی ہوگی خلاڑیوں کو کہ یہ جو ساٹھ منٹ کا کھیل آج آپ کو کھیلنا ہے اس ساٹھ منٹ میں سرششٹ پریزیشن کرنا ہے کیونکہ پورے دیش کی نظریں ان پر ٹکی ہیں بلکل پورے دیش کی ان پر نظریں ہیں اور آج کا میچ کوارٹر فائنل میں جگہ بنانے کے لیے جیتنا ہی ہوگا اور شوطان اب سمیں عنمت ہی نہیں دے رہا ہے کہ ہم کچھ اور کھیل خبروں پر چرچہ کریں مونا آپ ہمارے سٹیوڈو میں تمام کھیل خبروں پر وستار سے چرچہ کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنواد اور آبھار شکریہ شوطان سپورٹس کین میں آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ اس کا رکم کو دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو لاغ آن کر سکتے ہیں ہمارے ویب سائٹ نیوز آن اے آئی آر ڈاٹ این ڈاٹ آئین پر کل شام ساتھ بچ کر بیس منٹ پر دوبارہ مناغات کے واضح کے ساتھ ازازت دیجئے اپنے خوست اور دوست دھار سنگ کو تب تک کے لیے نمسکار شبرا دری